قَالَهُمَّ عَيْشَاؤُنَ فِي الْجَنَّةِ یہ نہیں کہا قَالَهُمَّ عَيْشَاؤُنَ إِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس ان کے لئے ہر چیز ہوگی مرتے ہی ہم رب کے پاس پہنچ جائیں گے جنت تو حشر میں ملے گی مرنے کے فوراً بات اللہ کہنا پہنچ جائیں گے انجام شروع ہو جائے گا تو مرنے کے فوراً بعد انسان کی روح یا اللیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے اللیین کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ عرش کے نیچے وہاں قیام ہوگا انشاءاللہ اور وہاں جو چاہیں گے ملے گا اور دوسرا کھانا جو کفار ہیں خطاکار ہیں ان کی مخشش اللہ نے نہیں ارادہ کیا ہے ان کا ٹکانہ جاننا ہے ان کو سجین میں بھیجا جائے گا روحیں وہاں رہیں گے اور سجین سمندر کی تہہ میں ہیں اللیین ارش پر ہیں اور سجین سمندر کی تہہ میں ہیں یہ محدثین میں مفسرین نے لکھا ہے مرنے کے بعد سے قیامت کی اٹھنے تک جو پیریڈ ہے جو اقفہ ہے اس کا نام برزخ ہے اور موت کے بعد برزخ ہے دوبارہ اٹھنے کے وقت تک اس میں انسان یا قبر میں رہ گا یا فضا میں پرخش اڑا گیا اس کے تو فضا میں ہوگا گئی یا شیر نے کھا لیا غلاثت بن گئی یا زمین میں ڈوب گیا تو وہاں تہی ہے مگر اس پورے پیریڈ کو قبر کا پیریڈ کہتے ہیں یہ قبر کی زندگی ہے کیا ہے وہ کہیں ہو انسان یا برزخ کی زندگی ہے مسلمان چونکہ عام طور پر قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے موت کے بعد سے دوبارہ اٹھنے تک کی زندگی جو ہے یہ قبر کی زندگی کہتے ہیں یا برزخ کی زندگی جا کہتے ہیں ظاہر ہے سب سے قبر اب نہیں ہوئی لہم وائشاؤنا اندہ ربهم ان کے لیے سب کچھ ہے ان کے رب کے پاس مرنے کے بعد آدمی سوچتا ہے نا خیامت میں جو دن پڑے ہیں جب آئے گی دیکھا جائے گا بابر بہش کو اس کے عالم دوبارہ نے تھاٹ کیا جاؤ مگر ہر ایک ہی خیامت اس کے سر پر لٹک رہی ہے موت آئی ہی ہو خیامت شروع ہوئی مرہ انسان آخرت کی زندگی شروع ہوگئی یا سزا ہے یا سواب ہے یا آج ہے نعمت ہے اللہ کی یا سزائیں ہیں غزب ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ غزب سے بچائے اور نعمت میں رکھے اور اللہ سے ہماری پہلی خواہش یہی ہوگی دوسری خواہش یہ ہوگی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے مناقات کرا ان لوگوں میں رکھ جو تیرے پسندیدہ نیک بندے ان کی سوسائٹی ہمیں نصیب ہو ان کی گومنیٹی نصیب ہو ان کا ساتھ نصیب ہو اس لیے کہ بہترین سوسائٹی سے زیادہ بڑی نعمت کو نہیں سوالیں سوسائٹی اگر مل جائے اچھے ساتھی مل جائیں اچھے دوست مل جائیں اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی اس لیے ہم دعا کرتے ہیں روزانہ ہر نماز کی ہر رکت میں صراط اللہ انہمت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر تیرے نعمات ہوئی نیک ہے تیرے نیک بندے غیر المغدوب علیہم وردعالین جن پر غزب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوگئے اس گروہ میں نہ رکھا میں انتا ولی جنہوں نے اپنی زندگی کا میک اپ کیا ہے سجائی ہے زندگی سماری ہے زندگی مسلسل میک اپ کرتے رہے ہیں احسان کی معنی سجانا حسین بنانا میک اپ کرنا اپنی زندگی کو سمارتے رہے ہیں سجاتے رہے ہیں اور سجانا صرف جسم کا نہیں ہوتا کردار کا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کردار کو سجایا ہے سمارا ہے حسین بنایا ہے جن کے کردار میں کشش آئران آئی ہے ان کی جزائی ہے ان کا انجلہ یہ ہے کہ اپنے رب کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو یہ چاہیں گے پھر ہم یہ چاہیں گے کہ اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما اور اپنی رضا سے نواز تو راضی ہو تو سب کچھ ہو گئے اور پھر ایک خواہش اور بھی ہوگی کہ اے اللہ تو اپنا زیدار کرا یہ آخری خواہش ہو گی انشاءاللہ لہم آئے شاہنا ہر خواہش پوری کی جائے انگا ربی اپنے رب کے پاس ایک اور عجیب بات اللہ تعالی نے کری ہے جس سے جذبات اُبھرتے ہیں ولولہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور ایک خدا سے ایک والحانہ محبت پیدا ہوتی وہ کہتا ہے کہ تم نے بڑے بڑے بناہ کی خطائیں کی قصور کیے گندگی میں اٹھے رہے منوث رہے اگر تم نے توبہ کر لی اور آگے ادھر تصدیق کر دی میرے کلام کی تو تمام برائیوں کے نتائش گناہوں کے برے سراب لیو کفر اللہ تمہاری زندگی سے ختم کر دی اس لئے تذکرہ نہیں آئے گا لیو کفر اللہ انہم اسوال لزی جو گناہ تم کر چکے ہو ان کے برے نتائے یا برے سراب سے تمہاری زندگی کو پاک کر دی تذکرہ بھی نہیں آئے گا اب آپ یہ بتائیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے تو کیا چیزیں یاد کی جاتی ہیں ان کی بھلائیاں ان کی اچھائیاں ان کی نیکیاں ان کے اسلام کے لئے غربانیاں یہی کی یاد کی جاتی ہیں یا وہ پچھلی زندگی یاد کی جاتی ہیں ختم کسہ نہ اس کے برے ندائے زندگی پر ہیں اور نہ اس کا تذکرہ ہے یہ زندگی یاد کی جائیں گے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہیں ہے کہ پھر ایمان لانے کے بعد اور اس کی تذکرہ کرنے کے بعد جو تم آمال کرو گے اس میں کچھ اچھے آمال ہوں گے کچھ برے آمال ہوں گے برے نہیں ہوں گے تو کم از کم درجے میں کم ہوں گے ہرکے ہوں گے کچھ بہت بڑی ایکیاں ہوں گی تو میں جو عجرہ ثواب دوں گا اس میں ترجیح دوں گا ان آمال کو جو سب سے اچھے ہوں گے ان کے مطابق تمہیں عجر ملتا چاہے گا لے کفر اللہ عنہم سسواللہ دی امرو وے جزیہ ہم عجرہ ہم وے آسن اللہ دی کانو یا ملون کہ تم آمال کر رہا ہے وہ بہتر سے بہتر ان بہتر سے بہتر آمال کے مطابق تمہیں صدا ملتا چاہے گا اتنی عجیب بات ہے عمل ہم کم کریں عجر حساب سے ملے گا اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے کرم ہی کرم ہے انائیت ہی انائیت ہے کہہیں کہ تمہارے سب سے اچھے آمال ہوں گے ان کو بے سے نظر رکھ کر تمہیں نوازہ جائے گا بس اب خوبت میں یہ بہتر لے گا بہت عزیب بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور یہ جو نوازش ہے بہت عزیب ہے سوچئے ادھر تو ہم نے برائیہ کی اس کا ذکر نہیں ختم خصہ لے کفر اللہ میں ساقت کر دوں گا تمہارے زندگی سے بلا دوں گا تسکرہ بھی نہیں آیا گا اور دوسری طرح جویں نوازہ جائے گا تمہیں تمہارے ہلکے کمدور آمال کے بنیاد پر نہیں نوازہ جائے گا نمبر جو ملیں گے ان آمال کے نقیجے میں ملیں گے جو اچھے سے اچھے عمال کے مارے ہوں گے اور یہ آدمی جب یہ سنتا ہے خدا کی طرف سے تو جی چاہتا ہے کہ اور اچھے عمال ہوں اور زیادہ اچھے عمال ہوں ساکتا ہے مآخر دعا مانا ہے ہم تو جاہر دعا ہے موسیقا